بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومہ ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین موسم گرمہ سے متعلق باہد شئے جو تقریباً سب ہی کو اچھی رکھتی ہے وہ ہے اس موسم میں آنے والا پھل یعنی عام جسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اور ذائقے میں بھی اس کا کوئی سانی نہیں سارا سال انتظار کے بعد آنے والے اس پھل کو کئی طرح سے کھایا جاتا ہے کوئی اسے کاٹ کر کھاتا ہے تو کوئی چوس کر کوئی اس کی گھر میں آئس کریم بناتا ہے تو کوئی لسی یا ملک شیک بنا کر اس سے محضوظ ہوتا ہے لیکن ناظرین جو فائدہ عام کو بھگونے کے بعد کھانے کا ہے اس کے فوائد زبردست ہیں اور اس طرح عام کھانے سے آپ عام کے بہت سے ممکنہ نقصانات سے بچ جاتے ہیں عام کو بھگو کر کھانے کے فوائد کیا ہیں اور اس طریقے پر عام کھانے سے آپ کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے لہٰذا اسے اسکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی آپ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین یاد رہے کہ ماہرین کے مطابق عام صرف ذائقے میں ہی نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی کافی فائد مند ہے عام کے فوائد کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ عام کو کھانے سے پہلے کچھ دیر پہلے اگر تھنڈے پانی میں یا سادہ پانی میں بھگو دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے تو چلیے بغیر کسی تاخیر کہ آپ کو عام کو پانی میں بھگو کر کھانے کی افادیت بتاتے ہیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ عاموں کو کھانے سے قبل کم از کم تیس منٹ تک پانی میں بھگونا چاہیے کیونکہ عام کو پانی میں بھگو کر رکھنے سے اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے یاد رہے کہ عام کی گرمی سے چہرے پر پمپلز نکل سکتے ہیں اور جب آپ اس کو پانے میں بھگو کر رکھیں گے تو آپ کے پمپلز نہیں نکلیں گے اور اس کے علاوہ بھی آپ کئی طرح کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں یاد رہے کہ آموں پر کئی قسم کے کیڑے مار عدویات بھی استعمال کی جاتی ہیں جن میں نقصاندے کیمیکلز شامل ہوتے ہیں اور یہ کیمیکلز آپ کی صحت پر برا اثر ڈال سکتے ہیں جیسے سردرد قبض اور دیگر مسائل وغیرہ اس کے علاوہ یہ کیمیکلز جلد آنکھوں اور سانس لینے کے مسائل بھی پیدا کر سکتے ہیں لیکن ناظرین آموں کو پانے میں بھگو کر رکھنے سے ان تمام کیمیکلز کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آموں کے اوپر لگے جراسیم بھی سمل سے ختم ہو جاتے ہیں اس لیے چاہیے کہ ہمیشہ آم کھانے سے پہلے ان کو تھنڈے اور صاف پانے میں بھگو کر کچھ دیر کے لیے رکھا جائے اور ان کو استعمال سے پہلے اچھی طرح سے دھونا بھی چاہیے اس کو چوس کر کھا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ آم کو بھگونے کے بعد ہی استعمال کریں آم کو بھگو کر کھانے کا ایک اور فائدہ بھی ہے ماہرین کے مطابق آم میں قدرتی طور پر پایا جانے والا ایک مادہ فائٹک ایسٹ ہوتا ہے جو کہ انٹی نیوٹرینٹ سمجھا جاتا ہے فائٹک ایسٹ مادنیات جیسے کیلشیم آہرن اور زنگ کے جذب ہونے کے عمل کو روکتا ہے جو جسم میں مادنیات کی کمی کے باعث بن سکتا ہے اس صورت میں آم کو کچھ دیر پانی میں بھگو کر رکھنے سے فائٹک ایسٹ کو بھی ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ آم کو بھگو کر کھانے سے آپ کتنے نقصانات سے بس سکتے ہیں لہٰذا کوشش کریں کہ آم کھانے سے پہلے اس کو پانے میں بھگو کر چھوڑ دیا کریں تاکہ آپ کو آم کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہوں اور اس کے جو نقصانات ہیں ان سے آپ محفوظ رہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آم کھانے سے آپ کو کیا حیران کن فوائد حاصل ہوتے ہیں ویڈیو کو اسکرپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں ناظرین طبی ماہرین کے مطابق آم وائٹیمن ای سے بھرپور ہے جس کے استعمال سے انسان صحتمند، تروتازہ اور شہداب رہتا ہے جبکہ یہ وائٹیمنز جلد کو تروتازگی فراہم کرتے ہیں اور چہروں پر دانے اور کیل ماسوں سے بچاتے ہیں آم میں شامل وائٹیمن سی خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم کرتا ہے جبکہ اس میں موجود وائٹیمن ای بینائی کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پھل سورج کی تیشواؤں سے بھی آنکھوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ آم میں موجود اجزاء انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں اور جو لوگ آم کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دمے کے مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں طبی ماہرین کے مطابق آم میں شامل انٹی آکسیڈنٹ آت اور خون کے کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے جبکہ گلے کے غدود کے کینسر کے خلاف بھی یہ موثر کردار ادا کرتا ہے ہاورڈ یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق کولنج یا بڑی آت کے سرطان کے خلاف آم ایک اہم مدافعانہ ہتھیار ثابت ہوا ہے اور آم کھانے کے شوقین لوگوں میں اس سرطان کی شرح نمائع طور پر کم دیکھی گئی ہے دوستو ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آم کا استعمال ہڈیوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اس میں موجود کیلشم ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور آم کھانے کے شوقین افراد میں وقت سے پہلے ہڈیوں کی کمزوری کے امکانات کم ہو جاتے ہیں آم میں موجود رشے جنہیں فائبر بھی کہا جاتا ہے آنٹوں کی صفائی کرتے ہیں اور نظام حضم کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ دل کے امراض میں مبتلہ افراد کے لیے آم ایک بہترین پھل ہے اس میں موجود پوٹیشم فائبر اور وائٹمن دل کی صحت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں جبکہ اس میں موجود بڑی تعداد نے پوٹیشم بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں معابن ثابت ہوتا ہے ناظرین آپ کو ہی جان کر حیرانگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آم کے پھل کے علاوہ اس کے پتوں چھال پھولوں اور اس کی گھٹلی میں بڑے شفائی اثرات پیدا فرمائے ہیں پرانے حکمہ اب بھی نسل در نسل اس کے پتوں پھولوں جڑوں چھال اور گھٹلی سے نسخجات تیار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جسے بچھو نے یا زہریل جانور نے ڈس لیا ہو تو آم کی گھٹلی کو پانی میں رگڑ کر نیم گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لیپ کر دیں زہر اور درد دونوں ہی دور ہو جائیں گے یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ بعض لوگ کچھے آم کھانے کے شوقین ہوتے ہیں اکثر حاملہ خواتین کچھے اور کھٹے آم کھاتی ہیں کچھے آم کھانے سے حمل ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور اکثر عورتوں کا حمل ضائع بھی ہو جاتا ہے کچھے آم پکے آم کے نسبت زیادہ گرم ہوتے ہیں اس لئے خواتین کو احتیاط سے کام لینا چاہیے یہاں پر آپ کو بخار کے لیے نسخہ بتاتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ آم کی تازہ جڑ بخار کے مریض کے ہاتھ پر پٹی سے باندھیں کسی قسم کا بخار ہو تو اتر جائے گا اس کے علاوہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آم کا پتلہ رس اور ریشے میدے پر بوجھ نہیں ڈالتے اس کے ریشے دانتوں کی میل کچھے آل ساف کرتے ہیں اور دانتوں اور مسوروں کو مضبوط بناتے ہیں یہ چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور امدہ خون پیدا کرتا ہے ناظرین یہ تو تھے چند فوائد آم کے چلے اب آپ کو آم کھانے کے حوالے سے چند احتیاطی تدابیر بھی بتاتے ہیں ماہرین کے مطابق نہار مو آم کھانا مزیر ہے اور کھٹا آم بھی مزیر سہت ہے پختہ شیرین اور بے ریشہ آم بہترین ہوتا ہے اسی طرح ماہرین کی یہ رائے ہے کہ آم کھانے کے بعد دودھ کی کچھی نمکین لسی یا چائے کی لسی پینی چاہیے اس سے کھل کر پشاب جاری ہوتا ہے اور طبیت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے ناظرین اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آم کھانا فوائد سے خالی نہیں اس کے بے شمار فوائد ہیں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب لوگ آم کھانے بیٹھتے ہیں تو آم کی لذت کی وجہ سے وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ انہوں نے کتنے آم کھا لیے ہیں اور مزے مزے میں وہ آم کی زیادہ مقدار استعمال کر جاتے ہیں یاد رہے کہ آم کے فوائد تو تب ہی حاصل ہوں گے جب آم کا استعمال اعتدال کے ساتھ کیا جائے اگر آپ آم کا استعمال کچھ زیادہ ہی کر لیں گے تو یہ آپ کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے آم کے استعمال میں احتیاط سے کام لینا چاہیے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین